پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے اور اس کا کلر بھی جو ہے بڑا خوبصورت سانہ شروع ہو گیا ہے مزید اس کو پکائیں گے اسلام علیکم میوہرز میں ہوں محمد زین اور آپ دیکھ رہے ہیں مہر زین ویلوگ آج کے ویلوگ میں جو ہے میں اس کو کیری آم بھی کہتے ہیں کچھا آم ابھی پکا ہوا نہیں ہے اس کی جو ہے وہ چٹنی منانے لگا ہوں جیم منانے لگا ہوں جس کو ہم انگلیش لینگویج میں جیم بھی کہتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں میں آپ کو بہلے میکنگ دکھاتا ہوں اور لاش پر چیک کیجئے گا کتنی زبردست جو ہے وہ اس کی چٹنی بنے گی ٹھیک ہے چلتے ہیں میکنگ کی طرف آئیے اچھا یہ سب سے پہلے آگے ہمارے پاس کیری آم ان کو کچھا ہے ہم کہلیں کیرییاں بھی کہتے ہیں ان کو یہ میں سور پیکیجی لے کر آیا ہوں اور یہ دو کیجی آم ہوں گے جس کی ہم جو ہے وہ چٹنی بنائیں گے اس کا سب سے پہلے اوپر سے جو ہے ہم یہ چھلکا پیل اتاریں گے اور نیکس جو ہوگی ساری کے ساری پروڈکشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ویڈیو میں اینڈ تک ساتھ رہیے گا یہ دیکھیں جی سب سے پہلے جو ہے ہم اس کا یہ پیل اس طرح کر کے اتاریں گے سارے کے سارے کا آپ یہ اس کے ساتھ بھی اتار سکتے ہیں یہ پیلر مل جاتا ہے بزار سے اور آپ جو ہے یہ چھوڑی کے ساتھ بھی اتار سکتے ہیں جس کے ساتھ آسان ہے اس کے ساتھ آپ جو ہے اس کو اتار سکتے ہیں چھوڑی کے ساتھ یہ ہے کہ وہ زیادہ اتر جاتا ہے اوپر سے پیلر کے ساتھ یہ ہے کہ آپ بڑے آسانی سے جو ہے وہ اتار سکتے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے میں نے کیری کا جو ہے وہ چھلکا ہوتا آر لیا ہے یہ الگ کر لیا ہے اب اس کے اندر سے جو ہے اس کی گھٹلی جو ہے ہم الگ کریں گے اور ان کو جو ہے وہ پیسیز میں کٹ کریں گے جی تو یہاں پر جو ہے یہ کچھے آموں کو جو ہے فنگر کٹ کر لیا گیا جس اس طرح فنگر چپ ہم پٹیٹو کی کٹ کرتے ہیں اسی شیپ میں جو ہے ان کو کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں ان کی گھٹلی اور یہ جو ہے چھلکا جو ہے الگ کر دیا ہے سب سے پہلے ہم کو آپ نے اچھے طریقے سے دھول لینا ہے اس کے بعد یہ چھلکا الگ کر کے بیچ میں سے گھٹلیاں الگ کر کے جو ہے اس شیپ کے اندر اس کی کٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں نیکس پورٹس کی طرف اچھا تو اب ہم آ چکے ہیں کچن میں یہاں پہ ہمارے پاس ہے شگر چینی تقریباً ڈیڑھ کے جی ہے ڈیڑھ کلو چینی ہو گئی اس میں یہ ناریل ہے یہ آپ نے اپنے ساب سے ڈالنا ہے ڈال بھی سکتے ہیں نہیں بھی ڈالنا کم زیادہ وہ آپ نے اپنی مرضی سے دیکھنا یہ باداموں کی گھڑی ہیں اس کے اوپر سے جو ہے اس کا بھی چھلکا اتار لیا گیا ہے اور یہ بھی آپ نے حسبے ضرورت جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے یہ کالی مرچے ہیں ان کو پیسا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے اتنے سے اس کے اندر جو ہے وہ لونگ جائیں گے اور یہ زردہ رنگ ہے فوڈ کلر جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کے علاوہ اور بھی ان میں ڈرائی فروٹ سیڈ کر سکتے ہیں کاجو پستہ بادام وہ آپ کی مرضی ہے لیکن ہم جو ہے ابھی سٹینڈرڈ کے ساتھ ہی چلیں گے سے پہلے جو ہے ہم اس میں تقریباً دو کے جی جو ہے وہ پانی ڈالیں گے اس میں جو ہے تقریباً دو کے جی جو ہے پانی ڈال دیا ہے اب یہ جو کیریاں ہم نے کٹ کی تھی ہم اس کو پہلے اس کے اندر اُبالیں گے اُبال کے ان کو سوفٹ کریں گے مزید تو یہ دیکھئے گا سب سے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی یہ کیریاں جو ہے اس کے اندر ہم نے ڈال دی ہیں اب ان کو پکائیں گے اچھے طریقے سے اچھا تو یہاں پر دیکھیں جی یہ جو کیریاں ہیں یہاں پر پکنا شروع ہو گئی ہیں اب ہم نے اس کو مزید جو ہے وہ دس میلٹ کے لیے پکانے ہیں تاکہ یہ مزید سوف رہ جائے یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا کافی پانی بوائرون شروع ہو گیا ہے اچھا اب جو ہے یہ پانی کافی پک چکا ہے فلیم لیچے سے بند کرتے ہیں اور یہاں سے اٹھا کے احتیاط سے پانی فل گرم ہے ادھر جو ہے ہم پانی کو جو ہے سارا گرا دیں گے اور کیری جو ہے وہ الگ کر لیں گے جی تو بیورز ہے ہاف وہ پرسیس جو ہے وہ ہو چکا ہے کمپلیٹ ہے اب ہم بنایں گے چینی کی چاشنی یا جس کو جاتے ہیں شیرہ آئیے اگلے پرسیس کی طرف چلتے ہیں اچھا اب ہم جو ہے اس میں ڈالیں گے دو کپ پانی ایک کپ اور یہ ڈالیں گے اس میں دوسرا کپ دو کپ پانی کے ڈال دیئے اس میں باقی اب اس میں جو ہے یہ ڈیڑھ کلو شگر ایڈ کر دیں گے یہ چک کریں اب اس کو بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ پکنے دیں گے تاکہ جو ہے شیرہ سا بان جائے چاشنی بان جائے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے اب اچھے پکنے دیں گے ہم اچھا ادھر جو ہے یہ چینی کا شیرہ جو ہے وہ تیار ہو چکے اب اس میں یہ جو ہم نے بوائل کی تھی آہ آم بوائل کی تھی اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن یہ آم جو ہے وہ سارا اس میں ڈال دیئے چینی والے پانی میں اس میں یہ ایڈ کریں گے اب سب سے پہلے ہم کانی مرچے یہ ایک چمچ ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں ایڈ ہوگا لونگ یہ دیکھیں یہ اتنے سے لونگ ہے یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کے بعد جو ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے سمپل نمک ون سپوڈ یہ دیکھیں ٹھیک ہے ون سپوڈ نمک ایڈ ہو گیا اس کے بعد اس میں ایڈ ہوں گے یہ ناریل اور اس کے بعد اس میں ایڈ کیے جائیں گے یہ ایڈ کریں گے اس میں تھوڑا سا زردہ رنگ یہ دیکھیں صرف اتنا سا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے یہ سارے انگریڈینٹس جو ہیں وہ میں اس میں ڈال دیا ہے کلر انا اب شروع ہو جائے گا چٹنی کا اچھے طریقے سے اس کو حل کرنا ہے اور پکنے دینا ہے اب اس کو پکنے دیں اچھا اب اس کو جو ہے وہ تب تک پکانا ہے جب تک ایک تو جو اس کے اندر یہ آم ڈالے تھے ہم نے آم کی کترییاں تھی یہ جب تک بلکل ٹرانسپیرنٹ نہ ہو جائیں اور دوسرا جو اس کے اندر یہ شیر ہے نا یہ ایک تار مما جو ہے وہ شکل نہ اختیار کریں تب تک جو ہے ہم اس کو پکاتے جائیں گے ٹھیک ہے ادھر جو ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے یہ دیکھیں میں کہہ رہی ہم جو ہے وہ پرانسپیرنٹ ہنڈال شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب جو ہے اس کی وہ جو مٹھاس ہوتی ہے وہ ظاہر سی بات جب آپ اس طرح کرتے ہیں وہ تھوڑا چپک رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ تار بھی کہہ سکتے ہیں وہ لیس ٹائپ جو ہے وہ اس کا شیرہ جب بنے گا تب یہ جو ہے تیار ہو جائے گی اب تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے اور اس کا کلر بھی جو ہے بڑا خوبصورت سانا شروع ہو گیا ہے مزید اس کو پکیں گے جب تک جو ہے وہ شیرہ مزید گاڑا نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے یہ بلکل تیار ہو چکی ہے اب تقریباً پچیس سے تیس میں اس کو پکایا ہے یہ چیک کریں یہ بلکل اب ریڈی ہے اب یہاں پر جو ہے میں آپ کو تھوڑی سی نکال کر دکھاتا ہوں یہ جیسے جیسے اب اس کے بعد میں آپ اس کو جب نکال لیں گے کسی جار وغیرہ میں رکھ لیں یہاں پھر کسی برتر میں ڈال کے فریزر میں رکھ لیں یا فریج میں رکھ لیں گے نا جب یہ اور ٹھیک ہوتی جائے گی تو جیم نما بان جائے گی یہ چٹ کریں یہاں پر جو ہے چٹنی کی فائنل لک آ چکی ہے آپ نے اس کو تھنڈا کر کے جب فریج میں رکھنا ہے تو یہ اور ٹھیک ہو جائے گی تو اور پیاری لک ہو جائے گی اس کی یہ دیکھیں بہت ہی زبردست سی چٹنی تیار ہے ٹرائے کرتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں کیسی لگی ہے ٹیسٹی یہ اچھی بنی ہے اب جب یہ ٹھنڈی ہوگی تب بہتر ہو جائے گی اور ٹھیک بھی ہو جائے گی جی تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس چٹنی کو آپ جو ہے وہ بلیٹ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں اس کا ویسے بھی روٹی کے ساتھ بھی بہت اچھی لگتی ہے کھانے میں آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے اگر آپ نے بنائی ہے تو آپ کو کیسی لگی تھی خیار رکھیے گا اپنا اپنے چاہنے میں لوگوں کو خیار رکھیے گا پاکستان کی حفاظت کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ